ایسے جی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور یقیناً زندہ قومیں ہمیشہ اپنے ہیروز کو اپنے محسنین کو یاد رکھتی ہیں اپنے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے پرائیڈ آف پاکستان یعنی جو ہمارے وہ ہونہار پاکستانی سٹیزنز ہیں جو اپنا لوہا منوارے ہیں اپنی صلاحیتوں کو جاگر کر رہے ہیں ان سے ملاقات کروائی لیکن جس طرح کہ ہمارے پاس آرٹسٹ اور آئیکنز گزرے ہیں یقیناً انہوں نے ایک بہت اہم حصہ دالا ہے اپنی اپنی فیلڈز کو آگے لے کے بڑھنے کا اور ایک چھاپ ایسی چھوڑی ہے جو یقیناً یاد رکھی جائے گی ہم حسینہ اپا کی بات کر رہے تھے اس کے علاوہ قبل نصیر صاحبہ کی آج برسی ہے جی لطیف کپاٹیا صاحب کی جو کہ پاکستان کے ایک مائناس فنکار ہیں ان کا بھی ایک اپنا رتبہ ہے چاہے ہم کامیڈی کی بات کریں ڈرومت کریں ڈروماتکس کی بات کریں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس جانرہ کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے نظہ بہت مشکل ایک وقت بھی گزراتا سینسشپ بھی تھی لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی ٹائمنگ مجھا سکتا ہے کہ خدا داد ہوتی ہے آپ اس کو پولش کر سکتے ہیں لیکن ایکوائر نہیں کر سکتے یہ آپ کے اندر فن ہوتا ہے تب ہی آپ اس کو آگے لے کر چلتے ہیں تو آج ہی ان کے بھی بہت زبدست کانٹریبیوشنز رہی ہیں پاکستانی ڈراما انڈسٹری کو ان کی آج برسی ہے اور آج میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ رمضان مبارک کے حوالے سے ان کے نام پہ ایک ٹرسٹ بھی ہے لطیف کبھاریا میموریل ویل فیر ٹرسٹ جو کہ ان کے بیٹے اور مختلف ٹیم میمبرز اس کو رن کر رہے ہیں یہ ایسال سواب کے لیے بھی کام کرتی ہے اور جو مستحقین ہیں ان تک میڈیکل کیئر بھی پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ کھانے پینے کا بھی انتظام ہے مختلف ان کی سرویسز ہیں آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے مزید ڈیٹیلز بھی لے سکتے ہیں تو بے خیال میں اللہ تعالیٰ بڑے کم لوگوں کو عزت اور ردبے سے نمازتا ہے لیکن ان کے ازدار فانی سے کوچھ کرنے کے بعد بھی اگر یہ سلسلہ چلتا رہے ان کے فاملی کی طرف سے ان کی خدمات کا تو یہ بڑا اہم ہوتا ہے so all the people جو اس میں contribute کر سکتے ہیں جو مخیر افراد ہیں they must come forward and take a look at the لطیف کپارڈ یا memorial welfare trust as well اچھے چی آج کا پروگرام میں ہم نے جو ٹاپک میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ان سی او سی کی طرف سے حالیہ بڑی سام دوبارہ سے ایس او پیس کو سخت کرنے کی تنبیہ آگئی ہے اور اس کے مطابق آج فیصلہ کیا جائے گا کہ پنجاب میں لہور میں مکمل لکٹاون میں ہم جاتے ہیں یا نہیں پچھلے سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ہماری تقریبات ہماری مہمان نوازی پہ اس کا ڈیریکٹ امپیکٹ ہوا ہے ایک تو ہم سادگی کی طرف چلے گئے ہیں جو بڑے بڑے عشائیہ ہم دیتے تھے بڑی تقریبات کا انعکات کرتے تھے وہ سمٹ گئیں کیونکہ آپ بڑی مجمع نہیں لگا سکتے لیکن ان سی او سی کے مطابق پانچ اپریل کے بعد تمام نیجی انڈور اور آؤٹڈور تقریبات پہ ایک دفعہ پھر میرے خیال میں بین لگ رہا ہے اور یہ بڑا اہم ہے کہ ہم اس کو observe کریں ہم نے اس سے کئی لوگ سمجھتے ہیں نہیں جی ہم لوگوں کو جانتے ہیں یا آنکھ پچھا کر اپنے گھر کے لون میں اگر بس اتنا بڑا لون ہے آپ تقریب کرنے کی کوشش کریں برکہ اس وقت یہ لوگوں کے جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہوگا سو پلیز بی بری بری کیرفو لیکن ہم نے سوچا کہ اسی موضوع کو آج اٹھاتے ہیں کہ کووٹ کے زمانے میں آج کی جو پرابلمز ہیں اور آج کی جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے مہمان نوازی میں کیا تبدیلی آئی ہے میں آپ کو بتاتی چاہتا ہوں کہ یوکے میں یورپ میں کینیڈا میں یہاں پر سخترین لوکڈاؤن ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فیملیز کے بغیر رہتے ہیں یوکے فیملیز ہوتی ہیں لوگ اکیلے بھی رہتے ہیں اگر آپ بالکل تنہا ہیں تو اس لوکڈاؤن کے انوائیمنٹ میں بھی آپ کو اتنی آپ کے اوپر نرمی کی گئی ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ اپنے دوستوں سے مل سکتے ہیں ایک بائیو بابل آپ بنائیں تاکہ آپ ان کے علاوہ کسی اور سے نہ ملیں اس کے علاوہ یہ انسانی رابطے لوگوں سے ملنا ملانا میل جو ہمارے لئے بڑا اہم ہے تو کئی لوگ جو ڈپریشن میں گئے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے تو کیا ہم کیا اس میں کوئی رد و بدل لاسکتے ہیں کیا ہم ویکلی زوم چارج کریں کس طرح یہ رابطے قائم رکھیں تاکہ ہماری ذہنی صحت ہماری منٹل ہیلتھ بھی بہتر رہے اور ایس او پیس کا بھی ہم خیال رکھ سکیں اس کے علاوہ جی مہمان نوازی ڈوز این ڈونٹس پر ذرا بات کرتے ہیں زبردست پانل میں یہ ساتھ موجود ہے فرسٹ ان فرموز می ویئی فیوریٹ شیف وردہ ہمارے ساتھ ہیں سیلیبرٹی شیف ہیں جی ان کو نہ صرف ہم رمضان میں بلکہ throughout the year مزیدار ریسپیز کے ساتھ دیکھتے ہیں ان کا یوٹیوب چینل آپ نے ضرور چیک آؤٹ کرنا ہے Welcome to the show وردہ Thank you very much for making time Thank you so much آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں زبردست ہماری بزرگ ہیں اور بڑی wise guidelines دیتی ہیں Life facts تو بتاتی ہیں کئی نسخے ان کے بڑے زبردست ہوتے ہیں تو ان سے بھی آج ہم سیکھیں گے کہ کیا وہ پرانی ہماری جو ربایتیں ہیں جو ہماری تہذیب کا ہماری کلچر کا حصہ ہیں آج کے زمانے میں خاص طور میں کووٹ کے زمانے میں وہ کس طرح relevant ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانی آپا Thank you so much رانی آپا for making time for us And last but definitely not the least ہر فرد مولا ہیں جب بات کریں آپ بیوٹی ٹپس کی تو یہ آپ کو زبردست بتائیں گی kitchen ٹپس دہیں تو ان کی بات کریں گی natural herbs کی بات کی جائے اور You know ایسی چیزیں جو آپ کے لئے بالکل بھی مظہر سہت نہیں ہیں بلکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے She is the expert of that ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر آہیل Thank you عمیر فرمیکن عمیر مالک عمیر گفتگو کا آغازہ آپی سے کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ بہت سارے لوگ جب کسی شادی میں آج کل وزٹ کر رہے ہیں تو تصویر لے کے کہتے ہیں بھئی سال بھر کے بعد نکلیں اور کچھ میری طرح کے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم تو کسی کے بھی قریبی نہیں ہیں ہمیں کسی نے شادی میں نہیں بلایا تو کیا کریں اس مانے میں بس کم سے کم ہی جانا چاہیے اور جو اپنے بہت ہی قریبی لوگ ہیں جہاں پہ جانا مطلب بہت ضروری ہے تو وہیں پہ جانا چاہیے اس لئے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو روکے گا تو یہ مطلب سوشل ڈسٹینسنگ کہہ لیں یا تھوڑا سا اپنے آپ کو رزف کرنا پڑے گا ورنہ ہم لوگ جو ہے رکنے والے نہیں ہیں اچھا ابھی تک ہم نے یہ سیکھی نہیں ہے یہ تمیز تھوڑی سی رانے اب لوگ بقاعدہ کیونکہ کیادرنگز چھوٹی ہوتی ہیں تو آپ مثال کے طور پر اگر سو لوگوں کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں آپ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ صرف پچاس آئیں تو وہ انہوں نے بقاعدہ کہا ہوتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو انوائٹیشن دے رہے ہیں پلیز کنفرم کر لیں تو ہم نے سب نے بیٹھ کر پہلے ڈسکس کیا کہ ظاہرہ سارے رشتے اتنے قریب ہیں کہ انہیں دور نہیں کیا جا سکتا آپ کو بلانا ضروری ہے میری بہن نے فردن فردن ہر فیملی میں جا کر میٹنگ کی کہ ایک دن یعنی ظاہرہ سارے فنکشنز ہوئے مہندی، ماہیوں، ملاد شریف، بھرات، بھلی ماہ تو اس طرح ڈیسائیڈ کیا کہ جو یعنی فیملی کا اگر ایک فرد ملاد میں شریک ہوا دوسرا فرد میانبائیوں میں شریک ہوا تیسرا فرد بھارات میں شریک ہوا چوتھا فرد میندی میں یعنی میری فیملی کے پانچ افراد اس طرح یعنی یہ ساری باتیں بہت تہذیب کی ہیں اور ہماری اس وقت اہم ضرورت ہے زندگیوں کو سیف کرنے کے لیے یہ سیفٹی بہت لازمی ہے اور اس میں برا ماننے کے بات نہیں ہوتی اگر آپ فون پر بات کر لیں یا اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ آپ کنیکشن میں رہیے اور ان کے ساتھ اپنے روابط بھراتے ہوئے ان کے سامنے یہ بات رکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا اچھے ایک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایک چیز کو کلچرلی بڑا مایوب سمجھتے ہیں مجھے لگتا ہے وردہ یہ آپ سے ریلیٹڈ فیل بھی ہے جو کھانے کے بفے لگائے جاتے ہیں دیکھیں اس پر کوویٹ کا زمانہ ہے سب سادہ اگر آپ کسی ہوتیل میں بھی سٹیک کریں گے وہ کہیں گے کہ بفے سے کھانا لیتے ہوئے آپ میں ماس ضرور پہننا ہے یہ سب کی سیفٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے لیکن اگر پچاس لوگوں کی یا سو لوگوں کا سٹڈاؤن دینر ہم کیوں نہیں کر پاتے ابھی بھی ہماری خواہش کیوں ہے کہ بڑے بڑے سرونگ ڈشز ہوں اب اپنی مرضی سے ایک پہاڑی چوٹی بنائیں بریانی کی کیوں؟ جبکہ آپ کو پتا ہے کچھ جگہوں پہ بفے سسٹم جو ہے وہ منا کر دیا ہے جی انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھی تو وہاں بھی بفے سسٹم کو جو ہے وہ روگ دیا ہے لیکن بعد سفت مانک ویرنگ کی نہیں ہے سوچا اگر آپ کو نہیں پتا گاور پید کور بھی کوئی چوٹی اگر آپ کو نہیں پتا ہے وہ سب کچھ کنتامنے ہو چکا ہے وہ سب کچھ کنتامنے ہو چکا ہے اس کے بعد جو بھی آئے گا تو اس کے ساتھ پوری جتنے بھی لوگ شرکت کریں گے اس چیز سے ڈش آؤٹ کریں گے ایک ایکسٹرا توفہ لے کے جائیں گے ایک ایکسٹرا جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے تو دوسری بات ہے کہ پہلی چیز یہ کہ ہمیں چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کتنے میمبرز جو ہے وہ بولا رہے ہیں پھر اس حساب سے کوبیٹ کی ایسو پیس کو پولو کرتے ہوئی آپ کے لئے خود کے لئے پہلی بات ہے اور جتنے لوگوں کو آپ انوائٹ کر رہے ہیں اور جتنے لوگوں کو آپ انوائٹ کر رہے ہیں اور جتنے لوگوں کو آپ ہی کی رسپونسللیٹی ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کو بھی سیف ان ساوند طریقے سے جو ہے وہ گھر بیجے تو اگر اس میں آپ ایک سٹنگ دنر کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں تو ای تنک اس میں کوئی برائی نہیں ہے بات صرف یہ ہے کہ ہماری ایک ایک سپنس نہیں ڈیویلپ ہوئی ہے اس طرح سے اور وہی بہلی بات آپ کے کلچولی اس بات کو بہت مایوب سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی شادی میں جاتے ہیں اور وہاں پر اگر آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے بریانی اور پانچ چھے کسی نے ایک بس دے دیا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ باکس میں آپ کے برس ایک درنگ ہوگی ایک آپ کا جو بھی سرving ہے چیز کا بروس پیس ہے وڈیویر اور پیپلو وہ سو انہاپی بہت غصے میں تو انہوں نے کہے یہ کیا ہے تو شادی کا کھانا ہی نہیں ہے ملادس کا یا اس کا لگ رہے کہ آپ کھانے میں چل جاتے ہیں یہ بہت سکتنک لگ رہی ہے یہ بہت سیادہ اس چیز کو اعتراض تو بات صرف یہ ہے کہ ایکسپٹنس نہیں ہے ہمارے 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 سایٹی کے اندر جو ہے جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیٹ ہوا ہوا ہے نا جسے نے پکچر سیٹ کی وی کمی ہم شادیلز جائیں گے ہم سمجھنا یہ چاہ رہی تھی کہ کیا بزرگوں کی طرف سے کیونکہ ہمارے اپنے گھر میں ایک بزرگ میری بھالدہ ایسی ہے جن کو ہر وقت یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹیوں سے ملاقات نہیں کی ہے اور بہن بھائیوں کو سال گزر گیا سائیسی بات ہے بڑا لمبا عرصہ بھی ہے کہ ان کو بلانا ہے ایک چھوٹی سی گیٹ ٹو گیدر کرنی ہے چھوٹا سا ڈینر کرنی ہے یہ مہمان نوازی ہمارے کلچر کا بڑا ایک سنٹرل پارٹ ہے ایک کالر بھی ہیں ہمارے کالر بھائیوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے ایڈاپٹ کر رہے ہیں ہلو اسلام علیکم سلام علیکم سلام سیدھر اقبال کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک چھا گیا ہے آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کے محسوس مرمانو بھی سلام سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بات چچی بات بتاؤں یہ ہے کہ دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن جو ہماری روایت ہیں ہمارے جو ہم نے اتنے عرصے سے چیزیں اڈاپ کی ہیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے سال گزائے گیا یایا کتنا ٹائم ہو تین مہینے سے زیادہ کوئی چیز اگر ہے اس کا مطلب ہے وہ نئی ریالیٹی ہے اس سے اجسٹ کر لینا چاہیے ایڈاپٹ کرنے کی بات اس کو کرتی رہے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے اب میں اپنے گھر کی بات کروں میں بڑا سوشل آدمی ہوں لیکن لوگوں نے آنا جانا بہت کم کر دیا ہے اب نہیں جارے لوگ اور میں خود پھر میں ایک چیز میں تو پہلے اس بات پہ بڑا مجھے ذرا کنٹروورشل بات ہے کہ ایک چیز ہوتی کرونا ایک چیز ہوتی کرونا فو بیا ایم نٹو کرونا فو بیا لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں جہاں میں ہی فیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسے گھر میں جاتے ہیں جو ہی کانشنس ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ چاہوں ان کو ایریٹیٹ نہ گاؤں سب سے پہلے ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے اگلا کیا فیل کر رہا ہے اگر آپ کسی کو انکمفرٹیبل کر رہے ہیں تو بہت بری بات ہے اور ایسا کرنا نہیں چاہیے میرا سوال ہے کہ موجود بہمانوں سے یہ کہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہماری سوشل ڈسٹینسنگ یہ وہ ہمارے اس سے بڑے ایک ریلیشنسز میں بڑا فرق آ رہا ہے اگر ہم نہ ملتے بھی اس کو سسٹین کیسے کرتے ہیں یہ مجھے بتائیے گا بہت شکریہ ایک چھوٹے سے بریگ کی طرف شرطیں اور صرف تقریبات کی بات نہیں ہے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ دیورنگ دسیر اگر وہ علیل ہوئے ان کی طبیت خراب ہوئی تو انہوں نے اس بات پر بھی شکوا کیا کہ وہی فیملی سے لوگ ایادت کے لیے نہیں آئے حالانکہ اگر آپ خود ہسپتال سے آ رہے ہیں آپ سب سے زیادہ ویلڈربل ہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ لوگ آپ سے اس وقت فاصلہ بنا کے رکھیں لیکن یہ ایک بڑا کٹھن وقت ہے ہمارے لیے کہ ہماری بہت ساری کلچرل ویلیوز اس وقت پویسٹن ہو رہی ہیں یا اس کو ایڈپٹ کرنے کی ضرورت ہے اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریگ کے بعد ہم بات کر رہے ہیں مہمان نوازی پر نئے دور نئے طریقے لیکن پرانی روایات ہماری جو اخلاقی روایات ہیں ہمارے تہذیب ہمارے معاشرے کی یہ پہچان ہے لیکن تھوڑی احتیاط بھی اس وقت لازم ہے ان میں کیا کہیں گے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی بیمار ہو اس کی آیادت کے لیے بھی تھوڑی سی ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی احتیاط یہ ہے کہ اس وقت اس کو وزٹ نہ کریں لائک وائز جو ماشاءاللہ باہر سے مہمان آ رہے ہیں کیونکہ اب کچھ آمدو رفت کا سلسلہ تو چل پڑا ہے ان میں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ کارنٹین نہیں کر رہے اور نا خود احتیاط کر رہے ہیں نا ان کے مزبان احتیاط کر رہے ہیں کیا کہیں گی اس بارے میں نہیں بلکل کرنا چاہیے جسے لاست جنوری میں میں گئی تھی اپنی بیٹی کے پاس میں جا کے وہاں پہ ہم لوگ کارنٹین ہوئے تھے اور اس کے بعد دوبارہ وہاں پہ تیسٹ ہوا تھا جب وہ نیگٹیو ہوئے تو پھر ہم نے جا کے نکلنا شروع کیا اس کے باوجود جبکہ بہت بہت دسٹنس ہے پھر بھی ہم نے کوئی گیترنگ کچھ اٹینڈ نہیں کیا اور ابھی یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آ رہا ہے جیسے موستی ہوتا ہے کہ جیسے بھی آپ نے کہا یوکی سے آیا یا کئی اور سے آئیں لوگ تو ان کو ہوتا ہے جی سب سے ملنا ہے پہ ہمارے جیسے دھر میں پیرنٹس ہیں تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ جتنا کم لوگ آئیں اتنا اچھا ہے اچھے ایک بڑی تفریق یہ بھی ہو گئی ہے کہ اکثر ممالک میں جگہوں پہ ویکسنیٹ ہو کے آ رہے ہیں تو آپ تو محفوظ ہیں لیکن آپ یہ ریلائز نہیں کرے کہ دوسرے آپ سے محفوظ نہیں ہیں یہ کیسے بتائیں مہمانوں سے بلکل صحیح بات ہے باہر سے آنے والا بلکل امیر راہیل نے صحیح کہا کہ اپنے آپ کو تھوڑے دن کے لیے آئیسولیٹ کر لیں تاکہ وہ آیا ہے اپنے آپ کے ویکسین کرا کے آئے لیکن اس نے بہت نمبہ ٹریبل کیا ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی افیکٹیڈ ہو سکتے ہیں تو اپنے آپ کو پہلے وہ سیف کریں اس کے گھر والے بھی سیف ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہ لوگوں سے ملنا جننا شروع کریں فون کریں یا خود ایک ایک کر کے لوگ آ جائیں دیکھیں ہسپیٹیلٹی تو ہماری معاشری کی اہم ضرورت بھی ہے لیکن اللہ نے ایسے حالات کر دی ہیں کہ اس وقت ہمیں بہت ریزر پہننے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بھی محفوظ کرنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو بھی محفوظ کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت میں ہم جتنا ڈسٹنس رکھیں گے یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوگا Absolutely مسیس خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تھوڑا سا وہ بھی کارنٹین کر رہی ہیں She's just gone through a major surgery as well مسیس خان ہم سب کی طرف سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں بہت سارا پیار کے علم آپ کو جلدی سے فولی ریکاور کریں because you had a little bit of accident as well اور اب آپ سرجری سے ریکاور کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو خود اس تکلیف سے بھی گزر رہا ہو پھر وہ مہمان یا کسی کو عیادت کیلئے نہ بلا سکے ابھی ہم تھوڑی دے پہلے یہ ڈسکس کر رہے تھے آپ کیا پریفر کرتی ہیں کہ لوگ آپ سے ملنے آئیں آپ صرف سے فون پہ بات کر لیں کتنا زیادہ احتیاط کر رہی ہیں ایس او پیس کو لے کر آپ صحیح کہہ رہی ہیں میں زیادہ تر پریفر کرتی ہوں کہ مجھ سے لوگ رابطہ کر لیں ٹیلی فون پہ انسٹیٹ بہت ضروری ہو تو آپ آ جائیں ورنہ یہ ہے کہ ٹیلی فون پر ہی فارم پید ہو جاتا ہے بینک میں آپ پیسے جمع کرتے یا وہٹیفر جو ایزی وے ہے میں نے بہت آسان تریفے آپ کو پتہ نکال دی ہے لیکن غریبوں کی تو پری ریجسٹریشن ہو جاتی ہے ان کے لیے تو کوئی بس لائی نہیں ہے ان کو تو صرف نام اور ٹیلی فون نمبر ہی لکھوانا ہوتا ہے اچھا ہم آپ سے آف لائن جب بات کر رہے تھے میسیس خان تو آپ نے کہا کہ پہلے بڑی خوبصورت روایتیں تھی تقریبات تو چھوڑیے تقریب میں تو محلے والے پاس پڑوس کے قریبی رشدہ سب ہی شامل ہو جاتے تھے لیکن عام دنوں میں بھی کوئی اچھا پکوان اگر گھر میں بنتا تھا تو آپ آس پڑوس میں اپنے پڑوسیوں میں اس کو بانٹتے تھے اب یہ تمام چیزیں ختم ہوتی جاری ہیں کووٹ نے اور پابندی لگا دی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گی میں نے گھوڑ والی چاور بنائے تو محلے میں بھی تقسیم کیے اور وہ گھوڑ ایسا بیٹھا آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں وہاں بھی بھی گاؤں دہاتوں میں بنتا ہے اس گھوڑ میں بادام ہوتا ہے پسٹے ہوتے ہیں اکھروٹ ہوتے ہیں اور وہ گھوڑ بہت مزک اور خاص گھوڑ ہوتا ہے اس گھوڑ کے میں نے چاوت بنا کے تقسیم کیے اور یہ روایت ہماری اممہ کے زمانے میں بہت ہوتی تھی اب تو لوگوں کے گھروں سے پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا شبے رات تو اب لوگ مناتے ہی نہیں ہیں شبے رات کے حالے بنتے تھے وہ گھروں میں جاتے تھے وہ ایک پیار کا جیسٹر تھا حالانکہ اس کی کوئی آپ کے مذہب میں کوئی اس کی اتنی ایسا کوئی باتیں نہیں ہیں ہم نے نہیں سنا سنا لیکن یہ ہے کہ ایک پیار محبت کا تو جذبہ تھا لوگ لگ جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں یہ بے بہت دیتے تھے اچھے یہ بڑا اہم ہمارے لئے سوال ہے کہ دل اسی طرح قریب ہے یہ جو رشتے ناتیں یہ اتنے ہی سٹرونگ ہے ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارے ایڈ گیڈ بہت ساری ایسی ہستیاں جو اگر ہم میں نہ رہیں تو وہی محبت وہی بلبلہ آپ کو نظر آئے گا کہ دل چاہتا ہے کہ لپک کے ان کی طرف جائیں لیکن بہرحال جی کووڈ بھی ایک حقیقت ہے کس طرح ہم اس میں بیلنس لے کے آپ آئیں گے بردہ تمہارے خیال میں مجھے تو یہ لگتا ہے سدھ میں جب تک کی کووڈ اب تو ایسے پہلی بات ہو ہمیں چیزیں پہلی بات ہوگی ہمیں اسی پہ ساتھی ہمیں لائف سٹائل کو جو ہے وہ مینٹین کر کے رکھنا بکاوڈ اس گئی بات ہوگی پہلے ایک دنگی کی ویوی سب در پی تھے سب کچھ کرتے لیکن آج ہم اس کے ساتھ رہ رہے ہیں اس سے دری کی چھتے ہیں جیسے ہم نے تو بہت ساری تکریبات بردے پارٹیز تہوار بہت دیکھ لئے میں کبھی کبھا سوچتے چھوٹے بچوں کے لئے یہ بچارے اپنی بردے مناتے ہیں تو اب ان کے قریبی دوست بھی نہیں آپ آتے گیمز بھی نہیں ہوتے پریزنسی نہیں مل رہے میرے بچے لاسٹ ہیر زنگی کوئی بردے زیادہ کوئی سیلیبریشن نہیں ہی کچھ ہم جس وی جس وی جس وی جس ویڈ فرہ ڈینر آؤ اور میں نے گھر میں ہی اپنی چیزیں رہا 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 رہنج تو میرے بیری لائک کہ نہیں ہی سی تو نہیں ہوا فرس ٹائم اس طرح سے جس وی جس وی جس وی جس تو بات ہی کہ ہمیں اس طرح سے چیزوں کو مانیج جا مینٹین کرنا ہے چاہیے سے پہلی بات تو یہ ویکسینیشن اب آگئی ہے الحمدللہ بھی ریلی ہوکے اس کا اثر ہوکے چیز ختم ہو جائے لیکن فر تائم بینگ ہمیں پہلی بات تو ہی اپنی سوسائیٹی میں ہمیں اپنے آپ کو اپنی فیملی میں بچوں کو یہ چیز ایکسپٹنس کلوانی ہے کہ بیٹا ابھی جو یہ حالات چل رہے ہیں کے ساتھ سے ہمیں ایسو پیس کو پولو کر کے وے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے لیکن دینرز وغر آپ جاتو گیدر کر رہے ہیں آپ لیمیٹیڈ اس میں کریں سیٹی دسٹنس کا خیال رکھے لیکن جب دھر میں آپ آتے ہیں اب اس میں ٹرس فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یعنی جو آپ کے بہت قریبی رشدار ہیں دوست ہیں چلیں آپ ان کے لئے تو بکرز اہم ہے جانا بھی بہت اہم ہے اگر آپ کے بیٹی کے لئے یا آپ کے بچوں کے لئے کوئی انویٹیشن آتا ہے کسی اور برڈے پارٹی کا اور مدر کہہ رہی ہے کہ جی ہم ایسو پیس کو پولو کر رہے ہیں آپ کا دل مانے گا بچے کو بشتے ہوئے پھر سوال آجا ہے کہ کتے قدیب کسی آتا تھا کہ دسترخان آپ کا دل آپ کو دسترخان نونو وسیع ہونے چاہیے تو وہی ایک چیز ہم فالو کر رہے ہیں تو اب ضروری نہیں ہے کہ اس کوبر سیچوشن میں بھی جہاں آپ چیز کو اندر پریشرائز کریں آپ دو سے تین کھانے بنا لیں وہ بھی موردن انا ہو جاتے ہیں دو بھی بہت ہے نا کہ آپ نے ایک رائسی کوئی ڈیش پانا لی آپ نے کوئی گریری والی ڈیش پانا لی تاکہ کوئی اگر روٹی پسند کرتا یہ ہی تو مغالطہ ہے بردہ یہ بتاؤ کہ اگر چھوٹی گیادرینگ ہے تب تو ہم کہہ رہے ہیں یا سے دس لوگوں کے لیے بنانا ہے تو پھر چار ڈیشز بھی ہو ستی ہیں پہلے ہوتا تھا کہ پچاس لوگوں کا اگر آپ نے ایک ڈینر آپ ارینج کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں اس میں دو یا تین آئیٹمز بھی ہیں تو it's fine بگوز کونٹیٹی بہت بن رہی ہے کیا یہ ایکسپیکٹیشن بھی تھوڑی up and down ہوئی ہے کہ بھئی لوگ ہی کم آ رہے ہیں تب تو پھر زیادہ چیز ہونا چاہیے زیادہ تین چار کر لیں دو تین کر لیں دعوت تو لگے دعوت لگے پہلی بات تو یہ بریانی کباب کورما کڑھائی نہاری یہ چیزیں نہ ہوں تو اصل پر دعوت تو ہوئی نہیں ہے ہم نے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے دعوت والی چیز نہیں ہے تو یہ اگر میں کہ ہمارے ایک مائنسیت بن کے ہمیں سائیٹی کا کہ اگر کباب بریانی اور کورما اور ہاری مراغن غزائے نہ ہوں تو تب تک دعوت ہوتی نہیں ہے اچھا میں بتاؤ چار پانچ تو ہوئی گئی میں آپ کو بتاؤ مہمانوں سے زیادہ میزبان مس کر رہے ہیں میں اپنے گھر میں اگر بات کروں کہ امی کا ہمیشہ سے ایک کروایت رہی ہے کہ ویکنڈز پر اپنی فاملی کے ساتھ get to gethers ہمیں آپ کے مہمان نوازی کر کے بہت اچھا لگا حالانکہ روکی روکی مہمان نوازی ہے یہ تو لیکن ان کی آمد کا بہت بہت شکریہ اب ہمارا پروگرام آج کا اپنے خطام کو پہنچتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اور آج خصوصی طور پر ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بڑی رات ہے اور یقین اللہ تعالی سب کے رزق میں سب کے کاروبار میں سب کی زندگیوں میں بہت برکت دے اور یہ جو رونکے ہماری زندگیوں کی ہمارے معاشرے کی ہیں وہ واپس لوٹ آئیں آگے آنے والا مہینہ بھی بہت مبارک ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات رہے گی اپنا بہت خیال رکھیں خدا حافظ